اسلام علیکم میں ہوں ہومی ڈاکٹر محمود قاسم تیموری تیموری کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب میں بی ایچ ایم ایس ڈی ای ایم ایس ہومیپیتک فزیشن ہوں اور بی سال سے ہومیپیتک پریکٹس کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں فٹس اور نیوٹریشن ایکسپرٹ بھی ہوں اور ہومو سکشوالٹی تھرپسٹ اور سیکس تھرپسٹ کے طور پر بھی اپنی سرمسز پروائیڈ کرتا ہوں کل ہمارا ویڈیو جو تھا وہ مردانہ لو سیکس ٹرائب کے اوپر تھا اور آج ہم فیمیل لو سیکس ٹرائب کو ڈسکس کریں گے کہ ایسی کون کون سی وجوات ہیں جن کی بنا پہ خواتین میں لو سیکس ٹرائب کم جنسی خواہش لو سیکس ٹرائب اس کے شکایات پیش آتی ہے دیکھیں سیکسر ریلیشنل جو ہوتے ہیں ایک شادی شدہ جوڑے کے جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے جو ان کی جنسی ریلیشنشپ ہوتی ہے جنسی تعلقات ہوتے ہیں وہ ایموشنز کے مرہونی منت ہوتے ہیں کہ جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اگر جذبات سرد ہوں اگر جنسی خواہش نہ ہو ملاب کی خواہش نہ ہو سیکشل انٹرکورسی خواہش نہ ہو سیکس کی خواہش نہ ہو تو وہ ریلیشنشپ جو ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے جس طرقے سے مرد کے اندر جنسی خواہش کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے کے ساتھ عورت کے اندر بھی جنسی خواہش کا جنسی میلان کا جنسی حجان کا پیدا ہونا ضروری ہے اب جو دو پارٹنر ہیں ان دونوں میں اگر یکسان ایک بیلنس جنسی خواہش ہے تو وہ ایک اچھی ریلیشنشپ کے لیے اچھی باننگ کے لیے برزر امپورٹن ہے اچھی ہے لیکن اگر مرد اور عورت میں سے دونوں میں سے کسی کے اندر بھی جنسی خواہش کم ہے تو وہ اس ریلیشنشپ میں ایک دراد بن جاتی ہے اور اگر یہی جنسی خواہش مرد یا عورت میں زیادہ ہو تو بھی مسائل پیدا کرتی ہے کیونکہ ایک کے اندر کم جنسی خواہش ہے ایک کے اندر زیادہ جنسی خواہش ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے لیے ڈسٹرمنس کا باعث بنتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ بیلنس ہو اور یہ بیلنس برقرار رہنے کے لیے ہرمونز کا بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ دونوں جوڑوں میں سے دونوں مرد اور خواہتین مرد اور عورت کا جو ہرمون لیول ہے سیکس ہرمون جو ہیں وہ بیلنس ہو اس کے لیے علاج کروائے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کل بسکس کیا تھا کہ مردوں میں جنسی خواہش کی کم ہونے کی ایک بڑی وجہ سٹریس ہے تو یہاں پہ بھی فیمیل کے اندر بھی جنسی خواہش کا فقدان سیکس کو دل نہ کرنا ٹھیک ہے جی جنسی خیالات کا نہ ہونا بلکل سرت ہونا اس کی وجہ بھی نمبر وان کاز سٹریس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بیجر کاز ہے ہرمون ہرمونز ہرمونل ڈسپرپنس جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ جب آپ کھانا بناتے ہیں تو کھانے میں آپ سارڈ ڈلتے ہیں وہ مثالیں کم ہوں تو بھی کھانا پہ مزا ہے وہ مثالیں زیادہ ہوں تو بھی کھانا پہ مزا ہے کھانے میں نمک زیادہ ہے تو بھی کھانے کے قابل نہیں ہے کھانے میں نمک نہیں ہے تو بھی کھانے کے قابل نہیں ہے کھانے میں مرچے کم ہیں تو بھی آپ کو مزا نہیں آئے گا کھانے میں مرچے زیادہ ہیں تو بھی آپ کے لئے مسئلے ہیں تو ہرمونز جو ہماری باڈی کے اندر 50 سے زائد ہرمونز ہماری باڈی جو ہے بلڈ سٹریم میں ہمارے پچوٹری گلینڈ کے ذریعے جو ہے وہ سیکریڈ کرتی ہے ہمارا پچوٹری گلینڈ ماسٹر گلینڈ ہے انڈوکرائن سسٹم کا جو کہ تمام ہرمونز کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ہرمونز بیسیکلی میسچز ہوتے ہیں سگنلز ہوتے ہیں برین کی طرف سے آپ کے باڈی کے اندر جتنے بھی سسٹم رن کر رہے ہوتے ہیں ان کو آن این آف کرنے کے لیے ریگولیٹ کرنے کے لیے اب جس طرح ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جس طرح مردوں میں ٹیسٹوسیٹرون ہرمون جو ہوتا ہے وہ لو سیکس ٹرائیڈ کا سبب بن سکتا ہے بلکل اسی طرح سے فیمیل کے اندر ایک ہرمونز ہو جس کو ایسٹروجن کے دے ایسٹروجن ہرمون جو ہوتا ہے وہ اگر خواتین کے اندر فیمیل کے اندر کم ہو جائے لو ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے مسائل منسس کا ارریکلر ہو جانا اور آوریز کے ایشیوز اور اس کے ساتھ ایموشنل ہیلتھ لو سیکس ٹرائیڈ کے ایشیوز آ سکتے ہیں ایسٹروجن ہرمون اگر وہ ڈیکلائن میں چلا گیا کم ہو گیا تو لو سیکس ٹرائیڈ لو لبیڈو کے ایشیوز آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیمیل ہرمونز کی بات کرنے تک ایک اور ہرمون جس کو مردانہ ہرمون کہتے ہیں مردانہ سیکس ہرمون کہتے ہیں وہ ہے ٹیسٹو سیٹرون ٹھیک ہے نا خواتین کے اندر ٹیسٹو سیٹرون کی مقدار جو ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے اور یہ ہونی چاہیے مردوں میں ٹیسٹو سیٹرون ہرمون زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مردانہ وجہات آتی ہے ٹھیک ہے مثل سٹرونگ ہوتے ہیں مردانہ جارباد اس کی جنسی ازا کی گروت ہوتی ہے بلکل اسی طرح خواتین میں ایسٹو سیٹرون ہرمون کی وجہ سے ان کے بریسٹ ڈویلپ ہوتے ہیں ان کے ذرن نسوانیت آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے باڈی ہرمونز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اب جو آپ کا ٹیسٹو سیٹرون ہرمون ہے یہ آپ کے اووری کے فنکشنز میں اور آپ کی سیکس ٹرائب میں ایک بیلنس کا کردار ادا کرتا ہے تو ٹیسٹو سیٹرون بھی جو ہے فیمیل کے اندر ہونا ضروری ہے اگر ایسٹروجن کم ہے تو ٹیسٹو سیٹرون ہرمون بھی کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لو سیکس ٹرائب ٹھیک ہے وہ لو لیبیڈو کیشوز آتے ہیں تو فیمیل کے اندر جو ہے جو ایک نارمل جو ٹیسٹو سیٹرون لیول ہونا چاہیے یہ پندرہ سے سترہ نینو گرام پار ڈیسلیٹر جو ہے وہ اس کی مقدار ہونا چاہیے اب پہلی وجہ آپ نے کہا ہی سٹرس ٹھیک ہے اب سٹرس میں کیا ہوتا ہے سٹرس میں آپ کا کارٹیسول ہرمون جو ہوتا ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے جب کارٹیسول ہرمون جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے کل یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کارٹیسول ہرمون جب زیادہ ہوتا ہے تو باڈی کے اندر جتنے باڈی سسٹم چال رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے تو آپ کا پروڈکٹیف سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گا جب پروڈکٹیف سسٹم جو سلو ڈاؤن ہوگا ہوتین میں اندر فی میل کے اندر تو ایسٹروجن ہرمون کی پروڈکٹیف سسٹم جو آپ کی اووریز اور آپ کے ایڈرینل گرینڈز جو ہیں وہ کرتے ہیں اس کی پروڈکٹیف سلو ہو جائے گی تو اس وجہ سے اگر سٹرس لمبے عرصے تک رہے گا تو آپ کا ایسٹروجن لیول وہ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے اندر جنسی میلان جنسی حجان جنسی خواہش یہ کم ہو سکتی ہے آپ کے مستلسل سٹرس کی وجہ سے آپ کے مستلسلہ ہرمون اور ٹیسٹروسترون ہرمون کی کی مسئلہ کی بن讲ش ہیں جب پروڈکٹیف سسٹم جائے پیئنفل ہو جاتے یہ کیسر کیوائیتا ہو جاء ہو ما cafeteria سکس پیئنفال نہیں ہوتا تو کچھ خواتین فberyمتا ہے جن کے لئے سکس کو سٹیبال ہوتا ہے قیب puisque سکس کا سکنفال ہے سکس پیئنفالfounder نہی یہ ہے ان کو اس میں لذت نہیں آتی ہے ان کے لئے درد لڑا سیکس ہے تو وہ اس سے دور باتتی ہیں تو اس کی ایک وجہ سٹریس اور آپ کے ہارمونز کا جو ہے ایم بیلنس ہونا جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جس کی قاضی ہوتی ہے ایج وائز جس طرح ٹیسٹو سیٹرون مردوں میں وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے خواتین کے اندر بھی جو ہے ایسٹروجن ہارمون اور ٹیسٹو سیٹرون ہارمون جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع شروع میں جب شادی ہوتی ہے تو ان کی سیکشل ملاب کی فریکنسی زیادہ ہوتی ہے ایک دن میں دو دو تین تین دفعہ بلتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس گیپ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے دو ہفتے بعد ایک دفعہ مہینے میں ایک دو دفعہ تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جس طرح آپ اس میں گیپ بڑھاتے جائیں گے تو آپ کے جو ہرمونز ہیں لو ہرمونز میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے ٹیسٹو سیٹرون میں بھی کمی آئے گی آپ کے ایسٹروجن ہرمون میں بھی کمی آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایسٹروجن آپ کا پروجسٹرون ٹھیک ہے آپ کا ٹیسٹو سیٹرون لیول یہ آپ کا ہرمونل ایمبیننس آپ کے لو ہرمون آپ کے ڈوپامین سروٹرنین یہ سارے ہرمون جو ہیں اچھے ہوں ہیلڈی ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی قربت کے لمحات پر اپنے ایک ساتھ رہیں آپ رومینس کریں سیکشل انٹرکورس آپ کے جتنا اچھا ہوگا جتنا آپ کا فور پلی اچھا ہوگا اتنے آپ کے لو ہرمونز بڑھیں گے اتنے آپ کا سٹریس لیول کم ہوگا اتنے ہی آپ کا پروجسٹرون ہر جائے اور مزوید بڑھے گا تو اس کے لئے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ کی جنسی تلقات اس میں بڑھائیں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک کی جنسی خواہش زیادہ ہے تو پھر دوسرے کے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار اس کو وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ اکثر جو ہوتی ہیں وہ ان کی یا تو ان کے کام ذمہ داریاں گریلو کام اس میں تھکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ ایک دم سے جو ہے جنسی تلقات کے لئے تیار نہیں ہوتی تو ضروری ہے کہ آپ ان پلینٹ سیکس کے بجائے آپ ایک پلینٹ سیکس کریں جب آپ کا پلینٹ سیکس ہوگا تو آپ کے ذہن بھی تیار ہوگا منٹلی اور اس میں پھر آپ جو ہے فور پلی بھی اچھا کریں اور اس کی فرکوینسی میں اضافہ کریں نورمالی پلڈ ڈیلی جو ہے آپ کے لئے جو ہے اگر آپ کی قربت کے لمحات ہوتے ہیں آپ ساتھ رہتے ہیں ساتھ پرومینس کرتے ہیں آپ کے آر محبت آپ کا ہوتا ہے تو آپ کے ایسٹو جن ہرمون بھی بڑھے گا آپ کا ٹیسٹو سیٹرون بھی لیول برکار رہے گا آپ کے لب ہرمونز بھی بڑھے رہے گا بہتر رہیں گے تو ہماری ایموشنل ہیلپ ہماری منٹل ہیلپ ہماری فیزیکل ہیلپ ان ہرمونز کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں ہرمونز آپ کے جتنے اچھے ہوں گے اتنا آپ کے لئے بڑھے رہے ہیں تو خواتین میں ہرمونل ایمبینس بہت زیادہ ہے پولسسٹ اوورین سنٹروم بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے چہرے کے بال آنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا ری پروڈکٹف سسٹم پراپرلی کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے چہرے کے بال آواز کا چینج ہو جانا وزن کا زیادہ ہونا ٹھیک ہے سٹریس دینا سر میں درد دینا ہر وقت تکاوت رہنا جسم میں درد دے رہنا یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ آپ نہ صرف فیزیکلی انفیٹ ہیں بلکہ آپ منٹلی بھی اپسیٹ ہیں تو صحت کا میار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایموشنلی فیزیکلی منٹلی اور سپیچولی آپ صحت مند ہوں اور اس چیز سری چیز کا امپیکٹ آپ کی پھر آپ کی صحت کے اوپر آتا ہے آپ کی جذبات بھی اچھے ہوتے ہیں آپ کے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں آپ کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں تو تعلقات جو ہوتے ہیں یہ ریلیشنشپ جو ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے ہارمونز بیلنس ہو آپ کا لائف سٹیل ہیلڈی ہو آپ کا تینشن فری لائف گزارے ایکسرسائز کرے فیلنگ آف سکنس کے بجائے آپ کے اندر فیلنگ آف فٹنس آئے اور یہ فیلنگ آف فٹنس آپ کو آتی ہے اچھی ایکٹیپٹی سے اچھے ریلیشنشپ سے اچھا کھانا پینے سے اچھے انوائرمنٹ سے ٹھیک ہے ایک اور ہیلڈ کنیشن ہے جس کو ویجنس مست کہتے ہیں اس کو میں چلا اگلے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ قوتین جو ہے سیکس سے کتراتی کیوں ہیں ان کے لئے سیکس پینفل کیوں ہوتا ہے اس کو میں چلا اگلے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اب اس لو سیکس ڈرائیو کو بوسٹ کرنے کے لئے ٹریٹمنٹ کیا ہے اب بینگ ہومیوپیت ہم اس میں انتیسورک میڈیسن دیکھیں جو کہ ہرمونز کو بہتر کرتی ہیں جب آپ کے ہرمونز بہتر ہوں گے آپ کے سٹریس کو مینیز کر کے سٹریس کو نیچے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو ہماری میڈیسن ہماری ٹریٹمنٹ کیا کرے گی آپ کے سٹریس کو آپ کے کانٹیسول کو نیچے لے کے آئیں گی آپ کے پروجسٹرن لیول کو اوپر لے کے جائے گی اگر ٹیسٹو سٹرن آپ کا لہ ہے اس کو بھی بہتر کرے گی جس کا آپ کے ریپروڈکٹو سسٹم پر اثر بڑھے گا آپ کا ایکسائز بہتر ہوگا آپ کا جو اولیشن ہے وہ ٹائم پر ہوگا آپ کے پیریڈز ہوں گے وہ ریگولر ہوں گے اور اس کے تمام طرح اثرات آپ کی سکن کے اوپر آپ کے بالوں کے اوپر آئیں گے کیونکہ آپ سٹریس میں رہیں گے تو بال بھی گریں گے ٹھیک ہے چرک میں چھائیاں بھی آ سکتی ہیں پیمپلز بھی آ سکتے ہیں تو سٹریس فری رہنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ پرپر ٹریٹمنٹ لیں پرپر فالو اپ کریں ایکسسائز کریں تاکہ آپ کے باڈی کے اندر سے آپ کے اندر سے فیلنگ اپ فٹنس آنے چاہیے فیلنگ اپ سکنس نہیں آنے چاہیے اگر آپ لو سیکس ٹرائک کا شکار ہیں کسی قسم کا آپ کے ایشیوز ہیں ہرمونل ایشیوز ہیں زیری مراز میں سے سٹریس ہے انزیلٹی ہے ڈپریشن ہے تو آپ ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اپنا تمام علم تجربہ آپ کی صحت کی بہالی کے لیے سٹرٹ کریں آپ کو ایموشنلی سیکشلی منٹلی فیزیکلی آپ کو فٹنس آنے چاہیے جانے چیزیں گتے ہیں ہم آپ کو سکتے ہیں ہم آپ کو سکتے ہیں جب رہا ہم آپ کو وزید کیوں گے ہے آپ کو سکتے ہیں پیار کسی نیزیں گے